پہلی بات یہ ہے کہ ڈان اور سرل المائیڈا وہ ونڈیکیٹ ہو گئے ان کا کوئی قصور نہیں ان کو جیسے سٹوری ملی ویسے انہوں نے شائع کی اور سٹوری جو میاں نواز شریف کا حالیہ بیان یا ڈان لیکس کے وقت جو لیک کی گئی وہ سٹوری لیک کرنے والے کا قصور ہے ریپورٹر کا یا اخبار کا قصور نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈان اور سرل المائیڈا کو یہ تسلی ہو جانی چاہیے کہ ان کے خلاف انہوں نے جو کیا ریپورٹ کیا اس سٹوری غلط ہوگی وہ بیانیہ غلط ہوگا میاں نواز شریف کا پر ان کی ریپورٹنگ میں کوئی غلط بات نہیں تھی جو انہوں نے ریپورٹ کیا اب وزیر آدم کی جانب سے یا کسی سینئر افسر جو ایک میٹنگ میں ہو وہ لیک کر کے خبر دے رہا ہو تو اخبار چھاپ دے تو اخبار تو بڑا سکوپ پہ سافتی اندازوں کے مطابق آپ سے بہتر کون واقف ہے بڑا اخبار تو خوش ہوتا ہے بریکنگ سٹوری لیکن ان دونوں پہ پریشر پڑا میاں نواز پہ اور حکومت پہ کہ وہ اپنی سٹوری کو واپس لیں پہلی دفعہ واپس لے لیا ڈان لیکس انکوائری کی انکوائری کا کچھ نہیں نکلا حالانکہ اب آکے اس کو تسلیم کیا کہ وہ درست تھا اور دوسری دفعہ جب اب کیا ہے تو میاں نواز شریف منو ان وزیر آدم کچھ کہے شہباز شریف کچھ کہے وہ شہباز شریف لاکھ کہتے رہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بولے وزیر آدم کہے کہ وہ میس ریپورٹ ہوئے ہیں وہ وزیر جو نواز شریف ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں میرے اور یہ بالکل منو ان ٹھیک ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس معاملے کو بھی یہ دوسری بات تیہ ہو گئی کہ جو کچھ ریپورٹ ہوا وہ اس حد تک درست ہے کہ وہ بیان کیا گیا جیسے ویسے ریپورٹ کیا موسیقی موسیقی